ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو رسالت کے عقائد سے منسلک ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ ہے کہ آپ نور ہیں اور اللہ کا نور ہیں اور پھر یہ کہ آپ کے نور سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات شروع ہوئی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو یہ عقیدہ صلف صالحین میں پہلے سے آ رہا ہے یہاں تک کہ حضرت غوث عاظم رحمہ اللہ تعالی بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں اور اسی عقیدہ کو آپ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا احب کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سروات الشیخ عبدالقادر الجیلانی امت کے اندر لوگ اظہار محبت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کتابیں لکھتے رہے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ درود شریف جو ہے مرتب کیے اور اس کتاب کو صلوات الشیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں آپ نے درود شریف کے اکتالیس سیغے لکھے اس کی شرع کی حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی نے جو گیارہ سو تنتالیس ہجری میں جن کا وصال ہے اور اپنی کتاب کا نام لکھا یہ یعنی وہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو درود لکھے اکتالیس اس کی شرع ہے یعنی وہ درود بھی اندر موجود ہیں وہ درود علیدہ چھپے ہوئے بھی وہ کتاب ملتی ہے عربوں میں اور یہ اس کی شرع ہے تو درود کے اندر جو بیس ماں درود ہے حضرت غوث پاک کا لکھا ہوا بیس ماں درود شریف اس میں آپ لکھتے ہیں اللہم صل و سلم علی سیدنا و نبینا محمد جمال لطفی کا و حنان عطفی کا و جلال ملکی کا و کمال قدسی کا ان نور المطلق یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر غوث پاک نے ذکر کر کے آگے پھر اس پر مزید گفتگو کی کہ اے اللہ درود ہو تیرا اس ذات پہ تیری رحمتیں برسیں جن کو نور مطلق کہا جاتا ہے ان نور المطلق آگے بسر المعیت اللہتی لا تتقید الباطن مانا فی غیبک الظاہر حقا فی شہادتک شمس الاسرار ربانیہ و مجلہ حضرت حضرات الرحمانیہ مناظر کتب القیمہ و نور ال آیات البینا اللہزی خلقتہو من نور ذاتی کا یعنی ویسے تو یہ جو ہر درود ہے اس کے ایک ایک لفظ پر بہت بحث ہے کہ آخر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سوچ کر کتنا محبت سے عبارت کو منظم کیا لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے اس میں سب سے پہلے ان نور مطلق اور پھر نور ال آیات البینا کہ جو آیات بینا ہیں روشل نشانیاں اللہ کی ان کا نور اور پھر بالخصوص یہ کہا اللہزی خلقتہو من نور ذاتی کا جو کہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہم سلی اے اللہ تو درود بھیج تُو سلوات بھیج تو اس لیے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہزی خلقتہو اے اللہ وہ نور جس کو تُو نے پیدا کیا اللہزی خلقتہو من نور ذات کا جس نور کو اے رب تُو نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا اللہزی خلقتہو من نور ذات کا وحققتہو بی اسمائی کا وصفات کا وخلقتہ من نور ہی الانبیاء والمرسلین کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور اے اللہ جس نور تُو نے سارے نبیوں کو پیدا کیا اور سارے رسولوں کو پیدا کیا یعنی یہ جو بیسوہ درود شریف ہے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے اکتالیس درودوں میں چونکہ قرآن و سنت میں درود پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کوئی ایک معین پڑنا ہے بلکہ یہ اجازت دی گئے کہ رب کو مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف طریقوں سے ہر بڑا پڑا ہوا بندہ سرکار کی اوصاف و کمالات کو اچھے لفظوں میں بیان کرے اس لیے پھر آئیمہ نے وہ خواہ امام بخاری ہوں خواہ امام مسلم ہوں خواہ امام ترمزی ہوں جنہوں نے درود ابراہیمی والی حدیثیں خود روایت کی ہیں انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی طرف بھی درودوں کا احتمام کیا ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہ اس درود سے ہمیں وہ عقیدہ مل گیا کہ جس عقیدے پر آج ہم موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے نور مطلق اور پھر حضرت غوث پاک یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا تو اس سے یعنی یہ بھی کلیر ہوا کہ یہ حضرت مجدد دن و ملت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں گڑی بلکہ یہ عقیدہ پیچھے امت میں آ رہا ہے اور اتنا پہلے سے آ رہا ہے اور پھر اتنی بڑی شخصیت ہمیں درمیان میں میسر ہے کہ جنہیں غوثی آزم کہا جاتا ہے جہاں یہ بھی نہیں کہ اسلام عجم میں آ کے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس کے اندر چیزیں ملاوٹ کی داخل کر دیں تو یہ جن کی کتاب ہے وہ عربی ہیں اور پھر حسنی حسینی سید ہیں اور انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لفظ نور مطلق کا اطلاق جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہ رب زلجلال نے جیسے اس نے چاہا جو اس کی شان کے لائق ہے اس نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے انوار کا مہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے